نمشکار آج میں پھر آپ کے سامنے اپراد کی ایک اور گھٹنا لے کر آیا ہوں آج کے اپراد کی گھٹنا شروع کرنے سے پہلے ایک بار میں پھر قصہ گوئی پریوار کے اپنے سب ہی ان سب ہی سدسیوں کا دھنیواد گیا پیت کرتا ہوں جنہوں نے اس پریوار کی کتاب یعنی میری پہلی کتاب آپریشن بجوکہ کے پری آرڈر بک کیے ہیں آج بھی بڑی سنخیہ میں لوگوں نے میل پر آرڈر کیے گئے کتاب کے آرڈر کیے گئے پیج کی سکرین شوٹ شیئر کی ہے ایسے سارے اپنے سب ہی مطروں اور قصہ گوئی پریوار کے لوگوں کو سودھی شوٹاؤں کو میں دھنیواد بھی دیتا ہوں اور اب ان کے نام مکٹھا کر کے دو تین دن میں میں ان کا دھنیواد نام کے ساتھ گیا پیت کروں گا جنہوں نے اتنا سہیوگ کیا ہے اس پریوار کا اور گیارہ ستمبر کو یہ اس کا ایڈیشن لانچ ہوگا اس کے پہلے میں نے اور آکیج گوسوامی صاحب نے سوچا ہے کہ اس کا کہیں پر ایک چھوٹا سا فنکشن کر کے بک لانچ جسے کہتے ہیں وہ بھی سمارو کروں گا کوئی بڑا فنکشن کرنے کا ارادہ نہیں ہے فنکشن آج کی تاریخ میں بہت خرچیلے ہیں اور زیادہ ڈک کر شدہ ہیں بہرحال ایک بار کتاب آ جانے دیجئے پھر ہم لوگ مل کے اس کا اس کے بارے میں آپ سب لوگوں سے بات کریں گے اور جب ہمارا ایک ہزاروہ اپیسوڈ ہوگا تو تمام سینئرس کی یہی رائے ہے کہ اس کے بارے میں یا اس اپلکش میں کہیں کہیں کوئی فنکشن کیا جائے قصہ بوئی پریوار کی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اب سے جس جس پردیش میں کہیں میں کسی اپنے وقتی قد کارے سے جاؤں گا تو وہاں کے اپنے قصہ کوئی پریوار کی لوگوں کو سوچنا دے کر ان سے وہاں کہیں نہ کہیں ملاقات بھی کروں گا اپرات کے آج کی گھٹنا اتر پردیش ہے اتر پردیش کی رازدھانی لکھنو سے ہے بات دس جولائی دو ہزار تیس کی لکھنو شہر جب کانپور کی اور آپ بڑھتے ہیں تو لکھنو شہر جہاں ختم ہوتا تھا پہلے تو گاؤں شروع ہو جاتے تھے لیکن اب بہت دور تک شہر کا فیلہ ہو گیا ہے پہلے تو سیما مانی جاتی تھی اموسی ائرپورٹ سروزنی نگر تھانا چھتر میں پڑھتا ہے تو جیسے ہی آپ سروزنی نگر ائرپورٹ کراس کر کے آگے کی طرف جاتیں گے جہاں آرمی سکول ہے اس کے بعد پھر ایسا لگتا تھا کہ یہی پر شہر ختم ہو جاتا ہے لکھنو کا گرامی لیلا کا شروع ہوتا ہے لیکن اب بنتھرہ تک پورا کا پورا شہری کران اس کا ہو چکا ہے تھانے کے روڈ کے دونوں طرف تو اٹالیکائیں ہیں بڑے باجار ہیں مول ہیں سب ہو گئے ہیں لیکن اس سے بھیتر کی طرف ابھی بھی گرامیل پریویش موجود ہے ایسے ہی ایک جگہ میں سروزنی نگر سے نکلنے کے بعد بنتھرہ کی طرف جواب جائیں گے تو بنتھرہ تھانا چھتر میں اماوا کے جنگل پرانے جنگل مشہور ہیں آس پاس کوئی بہت بڑے گاؤں نہیں ہیں وہی پر دو پہر قریب ساڑھے بارہ ایک بجے اچانک جنگل کی بیت سے لڑکی کی بچاؤ بچاؤ کی آواز رونے کی آواز اور بہت تیج بھاگنے کی آواز آئے ہیں پاس میں ہی کھیت تھا شیو برن جی کا جن کے گھر میں جن کے کھیت میں دھان کی روپائی چل رہی تھی روپائی کرنے والوں کی سنخیہ پندرہ بیس تھی بڑا کھیت تھا روپائی کا آپ سمجھ رہے ہیں دھان میں جب دھان کی پود تیار ہو جاتی ہے بیہن کہتے ہیں انہوں کی طرف تو کھیت میں خوب پانی بھر کے اور دس بیس لوگ لگ کے پورا بہن کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یا دیور دن میں یہ لگ جائے تاکہ جب تک پانی اس میں پریاب ماترہ میں رہے اس سے پہلے لگ جائے نہ تھا نئے سیرے سے پانی بھرنا پڑے گا ایک بار لگ جانے کے بار پھر ترنت پانی کی آوشکتہ نہیں ہوگی حالانکہ جلدی ہی پانی کی آوشکتہ پڑتی ہے دھان پانی بہت ادھیک مانگتا ہے اور پانی والی ہی فسل کہی جاتی ہے تو بہرحال وہ پندرہ بیس لوگوں نے جب اس طرح کے کسی لڑکی کی بھائیہ کرانت جیسی آواز سنی وہ جنگل کی طرف بھاگے آواز لگاتے رہے شور مچاتے رہے لیکن ایک عجیب سا سرناٹا اماوہ کے اس جنگل میں گھوستے ہی بلکل جیسے سنسنی سی ہو گئی اس دشا کی طرف لوگ بھاگ رہے تھے جدھر سے آواز آنے کا شک تھا ہمیں آپ کو کھڑا کر دیا جائے تو شاید ہم کو ڈککت ہوگی دشا پہچاننے میں لیکن علاقے کا آس پاس کر رہنے والا آدمی وہ اتنی بار یہاں سے آتا جاتا ہے کہ اسے لگ بگ صحیح صحیح انداز ہوتا ہے کہ آواز کدھر سے آئی ہے وہاں پہنچنے پر انہیں کچھ دکھائی نہیں پڑا لیکن اچانک تبھی جنگل کے بیچ سے اٹھ کر کسی کے بھاگنے کی آٹ ہوئی لوگوں کو اس گھنے جنگل میں یہ نظر آیا کہ کوئی بھاگ رہا ہے بیٹھا ہوا تھا یا چھپا ہوا تھا اچانک بھاگ رہا ہے لوگ اس تھانی تھے اس لئے ان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کس طرح سے بھاگ کے کہاں جائے گا بیرحال اسے گھیر کے پانچ سات منٹ میں اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا اس کے پاس ایک مہلہ کا پرس اس کے پاس ایک موبائل اور پڑھائی سے سممندیت کچھ کادر بھی مل گیا جس طرف سے وہ بھاگ رہا تھا لوگوں کو شنکہ ہوئی کہ ہو نہ ہو کوئی بات مہاں پر ہوئی ہے کیونکہ پکڑا یہ لڑکا گیا ہے لڑکی کی آواز آئی تھی لوگوں نے اس کی وہاں پٹائی شروع کر دی لڑکی کہاں ہے بیرحال اسی بیچ میں جو لوگ واپس لوٹ رہے تھے اس کے پکڑے جانے کے اس تھان سے قریب قریب ساٹھ پینسٹ میٹر کی دوری پر ایک لڑکی کی لاش جس کی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بھی سانس چل لئی ہے لیکن باڈی گرم تھی مرتی ہو چکی تھی وہ لڑکی وہاں پڑی تھی شور مچا پورا داؤں ٹوٹ پڑا پولیس بھی ترنت آ گئی ایک سو بارہ نمبر کو خبر کی گئی سروزنی نگر تھانے اور بنتھرہ دونوں کی پولیس وہاں پر آ گئی پکڑے گئے اس لڑکے کو ترنت تھانے پر لے جائے گیا لڑکی کا چونکہ شریر گرم تھا کوشش کی گئی کہ پاس کے ہسپٹل میں لے جا کے اگر اس میں جان بچی ہو تو بچانے کی کوشش کی جائے لیکن اسپطال میں وہ براوٹ ڈیٹ یعنی جب وہ اسپطال میں پہنچی تو اس کی مرتی ہو چکی تھی لڑکی کی عمر بیس اکیس سال رہی ہوگی بیرحال تھوڑی ہی دیر میں لڑکی کی پہچان بھی ہو گئی سروجنی نگر کے گہروں گاؤں کی رہنے والی یہ لڑکی مونی کشیب جس کی عمر اکیس سال تھی اس کے پڑوسی اور اس کی ماں بھی بھاگتے ہوئے آ گئے مونی کی لاش دیکھ کر ماں بھی پھر پڑی کیونکہ مونی کی ماں نے جیسا بتایا کہ مونی کے پتا نے جب مونی بہت چھوٹی تھی تب ہی وہ اپنی پتنی کو چھوڑ کر دوسری جگہ کہیں چلے گئے تھے اور مونی کی ماں نے ہی اس کی بہت ہی گروبت میں بہت گریبی میں بہت بہت بپریت پریشتیوں میں کبھی سبجی بیچ کر کبھی کسی طرح سے اس نے بچے کی پڑھائی کرائے تاکہ تاکہ وہ بڑی ہو کر پڑھی پڑھ لکھ کر ان کے جیون کا سہارہ بن سکے لڑکی نے پڑھائی بھی اچھی کی اور اس دن سوموار کا دن تھا دس بجے وہ تیار ہو کر ایک انٹرویو کے لیے گھر سے نکلی تھی مونی کی ماں نے بتایا کہ نادر گنج کا جو انڈسٹریل علاقہ ہے اس میں کسی فیکٹری میں اسے کسی انٹرویو کے لیے کوئی فون آیا تھا یا کال لیٹر آیا تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے اسے بارہ بجے کا سمیں دیا گیا تھا سروزنی نگر کے یہ گہرو گاؤں سے مکھ مارگ سے ہوتے ہوئے ائرپورٹ کے سامنے اگر آپ رائٹ ہینڈ سائٹ بیتر جائیں گے تو نادر گنج کا بڑا انڈسٹریل لیلا کا ہے وہ تیار ہو کر گہرو گاؤں سے مین لوڈ پر آئی اور تب ایک ای رکشہ اس کے سامنے آ کر رکا جیسے عادت ہوتی ای رکشہ والے نے پوچھے کہاں چلنا ہے لڑکی نے کہا نادر گنج انہوں کا بیٹھ جائیے ہم نادر گنج ہی جانے ہیں کیونکہ لڑکی کو ایک ای رکشہ پر چڑھتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا اور پولیس کو یہی بتایا کہ صاحب وہاں تک تو ہم لوگوں نہیں دیکھا اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں پتا لیکن جو ابھیقت موقع پر پکڑا گیا روپ پرکاش یاد ہو اس کی عمر بھی 21-22 سال ہی تھی تھانے پر موجود تھا جو ایس او پی ہے اس کے حساب سے پنچنامہ بھر کے باڈی کو سیل کر کے پوس ماتم کے لیے بھیج کے پولیس نے اسی طرف رخ کیا کہ موقع پر پکڑا گیا ہے بتا ہی دے گا کہ کیا وجہ تھی کیوں مارا اور کیا کیا اس کے ساتھ پولیس نے اس سے پوستہ شروع کی چالہ کتنا شار پتنا اچھے کپڑے مطلب دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا یہ بھرم ہوگا کہ یہ ای رکشہ چلاتا ہے یا کہیں کسی جگہ اچھی جگہ پر کام کرتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم ای رکشہ چلاتے ہو اس نے کہاں سامنے ای رکشہ چلاتا تم نے کیا کیا اچھا اسی بیچ میں جب وہ لڑکی کو مرد اوستہ میں یا ہلکی سے لوگوں کو یہ شنکہ تھے کہ شدیر گرم ہو سکتا ہے یہ جندہ ہے وہاں سے قریب سو قدم کی دوری پہ جیسے ہی اماما کے لیے مردے ہیں اماما جنگل کے لیے تھوڑا آگے کیچر سا ہے وہاں پر نالا ہے چھوٹا سا نالا برساتی نالا جیسے کہتے ہیں وہاں پر ایک ای رکشا دلدل میں دھنسنے کے کاران پڑا ہوا پولیس کو بھی اور گاہ والوں کو بھی ملا اس بیچ میں اس کے جو بھی کارج پتر ملے جو اس کا چن ملا کیونکہ اس کا ریجسٹریشن ابھی یہ موٹر وے کے لیکٹ میں کبر نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کا ریجسٹریشن پلیٹ نہیں ہوتا نگر نگم کے ٹیکسز جمع کرنے ہوتے ہیں نگر نگم اس کے روٹ تین کرتا ہے تمام طرح سے لیکن ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس میں اس کا ریجسٹریشن باقی گاڑیوں کی طرح نہیں ہوتا ہے بہرحال اس میں جو کچھ کادش تھے پتر تھے کچھ اور چیز تھی اس سے یہ پتہ لگ گیا جیسے رکشے والوں کی ٹول پہلے ہوا کرتی تھی سو رکشے ہیں روز صبح ایک آدمی آتا تھا کرایا اس کا دیتا تھا دن بھر اور اسے لے پر چلا جاتا تھا جب تک اس کا کونٹریکٹ ہے شام کو آٹھ بجے نو بجے واپس کرے گا واپس وہ اپنے ٹول پہ جو رکشہ مالک ہے اس کے ہاں کھڑا کر دیتا تھا اور اس کے دن بھر کا کرایا سبے نے جو پیش گی دی ہے اس کو کاٹ دن بھر کا کرایا واپس یا جمع کر دیا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح سے رکشے یعنی مینول رکشے ہاتھ سے چلنے والے رکشے پڑتی تھی اب سب بند ہو گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے اس کا اس رکشہ نے لے لیا ہے بیٹری رکشہ جسے کہتے ہیں اس نے اس کا اس رکشہ لے لیا ہے سستے ہیں اور آرام سے چارجنگ کرنے کے بعد دن بھر سوالیوں کو بھولیتے ہیں اپنا کام اس سے چل جاتا ہے اور تمام چھوٹے چھوٹے اور کام کرنے وارے لوگوں نے جیسے لخنو میں بھنکروں کا بڑا کی بہت بڑی سنخیہ تھی چکن کے کپڑوں کی جو چکن کاری ہوتی ہے اس میں ہر ایج گروپ کے لوگ کام کرتے تھے پندرہ سال سے لے کے پچھس تیس سال تک لیکن اب ان کا عقال پڑ گیا ہے دیہاری مزدوری وہاں بہت کم ملتی تھی چکن کاری میں اور یہاں وہ آرام سے اگر یہ رکشہ چلاتے ہیں کسی درائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ یہ رکشہ چلاتے ہیں تو آرام سے انہیں پانچ سات سو تو وہ جلدی ہی سال ڈیڑھ سال میں اپنا ای رکشہ خرید لیتے ہیں اتنا انتر ہے بہرحال پولیس کو پتہ لگ گیا پولیس ای رکشہ مالک کے پاس پہنچی اس نے بتایا کہ یہ ای رکشہ کرائے پر پر دن روٹ پرکاش یادو لے جاتا ہے یہ اس کے سگنیچر ہیں آج کتنے وجہ نکلا تھا کل کتنے وجہ نکلا تھا کتنے وجہ واپس آیا یہ سب چیزیں پولیس کو پتہ لگ تو یہ تیہ ہو گیا کہ روپ پرکاش یادو ہی اس جنگل کے بھیتر غصہ تھا بہت زیادہ کیچر ہونے کی وجہ سے اس کا ای رکشہ پھنس آئی اور دس پندرہ بیس منٹ باد چھپ کر بیٹھے روپ پرکاش یادو نے جب بھاگنے کی کوشش کی تو اسے پکڑ لیا لیکن پھر بھی پولیس نے جب پوستان شروع کی تو روپ پرکاش نے یہ بتایا کہ ساب جب آواز لگا رہی تھی لڑکی تب میں ای رکشہ لے کر جنگل کی طرف بھاگا میرا جب ای رکشہ پھنس گیا تو میں پیدر اُدل کر بھاگا میں نے دیکھا کہ ایک بولیرو میں چار لڑکے بدماش قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لڑکی ان کے بیچ میں بیٹھی ہے جو چلہ رہی تھی لیکن پھر میرے سامنے ہی وہ بولیرو چلی گئی میں نمبر بھی نو نہیں کر پایا پولیس کنفیوز تو ہوئی گئی جو اس نے آئی بٹنے س کاؤن بتایا وہ کنوینس بھی لگ رہا تھا بہرحال اس کے موبائل کی لوکیشن سے ٹریک کیا جانے لگا اور یہ تیم آیا گیا کہ اسی نے سب کچھ کیا ہے بہرحال جب پولیس نے اس کی یہ تھیوری سنی تو پھر وہاں بولیرو کے بارے میں اس تھانی لوگوں سے کہ بھائی بولیرو نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ادھر سے کوئی لے جائے تو بھیتر جانے کا راستہ ہے کہ نہیں ہے لوگوں سے یہ پوچھنا یہ جانچ کرنا یہ تحقیقات کرنا یہ تاقید کرنا تائید کرنا کہ کس جگہ سے آواز جائی تھی اور اس جگہ پہنچ کر وہاں پر کوئی بولیرو جا سکتی ہے نکل سکتی ہے پہنچ سکتی ہے اس کی سمبھاؤنہ پر بھی پولیس نے بیوشنا کے دشتی پون سے کافی بیچار کیا کافی محنت کی لیکن صرف یہی بات نکلی کہ وہاں پیدل تو جایا جا سکتا ہے لیکن کسی دوسرے سادھن سے سائیکل کے علاوہ کسی دوسرے سادھن سے وہاں جایا نہیں جا سکتا پھر پولیس کو اتمنان ہو گیا کہ یہ جو قصہ کہانی بتا رہا ہے یہ اپنے بجنے کے لئے بتا رہا ہے اور یہ جھوٹی بات ہے پھر پولیس پریشان ہو گئی اور اس بیچ میں اخواروں میں جو نکلنا شروع ہوا بچی کے شب کو پوس مات ہو کے آیا تو شب کو سالھے چار بجے ہائیوے پر رکھ پورے علاقے نے جام کر دیا کساب دن دھاڑے اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ایک دو قصے کہانی دوسرے بھی اخواروں میں چھپے جس کو دیکھ کر گرامی ناراض تھے کساب موقع پر ہم لوگوں نے پکڑا ہے یہاں کا رہنے والا بھی نہیں کسی سے آدھاوٹ نہیں کوئی اس کو جانتا نہیں تو پھر اس طرح کی بات کی بھسایا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے یہ سب غلط بات ہیں اس بیچ پولیس کو اس لڑکے یعنی روپ پرکاش یادو کی پرانی ہسٹری بھی مل گئی پرانی ہسٹری ملنے کے بعد پھر نہ پولیس کو کوئی ڈاؤٹ رہ گیا گام والوں کو پہلے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اور پریوار والوں کو بھی اب سب چیزیں کلیر ہو گئیں بتایا یہ گیا کہ 2017 میں روپ پرکاش گینگ ریپ اور ہتیا کے آروپ میں جیل گیا تھا تب وہ نابالک تھا میں نے بتایا کہ اس کی عمری 22 سال تھی جب وہ پکڑا گیا ہے ابھی اسی مہینے میں جولائی میں تو جب یہ جیل گیا تھا گینگ ریپ اور اس لڑکی کی مرڈر میں تب یہ نابالک تھا اور تین سال کی سجا کاٹ کر یہ واپس 2020 میں جیل سے باہر آ گیا جیل سے باہر آنے کے بعد اس کی چار شکایتیں لڑکیوں کے ساتھ چھہر خانے کی ملی لیکن ویڈم بنا یہ کہ چھہر خانی ہوئی 112 پہ شکایت ہوئی پولیس پہنچی پولیس لڑکی کو اور جو آروپی ہے یعنی روپ پرکاش عادوں کو اس کو تھانے پر لے آئی لیکن لڑکی کے گھر پولیس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا تھا اس کو دونوں تینوں بار میں یا دونوں تینوں انسیڈنٹ میں اسے جو 150 CRPC کی نیرودھات مگ دھارائیں ہوتی ہیں شانت بھنگ کے اندیشے کی اس میں اس کو بھیج دیا گیا تین چار دن میں پھر واپس وہی کام شروع کر دیا پر بھی اس کی نیت اس کی نظر خراب ہی رہتی تھی محلے والوں نے بتایا کہ اس کو دیکھتے ہی بچیاں اور مہلائیں پتہ نہیں کیوں بہت ڈر جاتی تھی بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اس کے سامنے نہیں پڑنا چاہتی تھی یعنی اس معاملے میں اس کی عام شہرت بہت خراب تھی تب پولیس نے اپنا سانسکرطی کارکرم کرنا شروع کی پھر اس نے ایک ایک کر کے دسیوں ایسی گھٹنائیں بتائیں جس میں اس نے کم اومر کی یا مہلائوں کے ساتھ گم بھیر اپراد کیے تھے لیکن کچھ نے تو تھانے تک بھی شکایت نہیں کی لیکن کچھ نے شکایت کی لڑکیوں کی شادی میں بہت دکت ہوتی ہے اور اسی ایسا ہونے کے چلتے یہ منور ہو گیا اس نے یہ بتایا کہ جب یہ میں نے ایرکشا سڑک پر روکا اس سے پوچھا اس نے کہا نادرگن چلیں گے تو اسے بٹھا لیا اور پولیس کی کسٹڈیم اس نے کہا مجھے پہلی نظر میں یہ لڑکی پسند آگئی اسی لیے میں نے دوسری کوئی سوار یہ نہیں بٹھائی نادرگن پہنچ پہلے ہی میں پوچھا تو دھیرے دھیرے اس نے بتایا کہ وہ انٹرویو دینے جا رہی کسی کمپنی میں جواب کے لیے ایپلیکیشن دی تھی وہاں بلائی گیا میری نیت ہمیشہ کی طرف پہلی نظر میں پسند آئی اس لڑکی پر خراب ہو چکی میں نے کہا آپ کہا نادرگن کے چھوٹے چھوٹے کمپنیوں کے چکر میں پڑی ہیں ایک بڑی آن لائن کمپنی میں ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں آپ ابھی چلیے وہیں ابھی انٹرویو دیجے اور کل سے آکے اپنا کام شروع کریے بہت بڑی کمپنی ہے دو چار نام بھی اس نے بتا دیئے پہنا وے اڑھائوے یا بات چیت میں لڑکی کو بھی لگا کیے جرور اس کی جان کر بولے پہلے آپ وہاں انٹرویو دے لیجے وہاں نہیں ہوتا ہے تو نادرگن جہاں کہیں گی وہاں چھو دیں گے اس کے بعد اس نے امامہ کے جنگلوں کی طرف اپنا ای رکشہ مور لیا لڑکی نے اعتراج کیا کہ یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ ہے بہت دور سے ہو گھوم کے جانا ہوگا ائر پورڈ کے پیچھے سے لے کے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب ہی یہ پھنس گئی اس کی گاڑی اس کا ای رکشہ اس دلدل میں وہ جیسے کہتے ہیں برساتی نالے جو چار چھے گھنٹے چلنے والے نالیاں ہیں اس میں پھنس گئی تو اس نے کہا کہ بہت دور نہیں ہے بس یہ سامنے والی جگہ پار کرتے ہی وہ کمپنی ہے چلو ہم لوگ اس کو اس سے پیدل ہی پار کر کے تمہیں لیکن وہی ہے پریشان لڑکی اس گھرت سے کہ اگر تورنت نوکلی مل جائے گی تو اس سے بڑھی کچھ نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ہو لی ایسا بتایا اپنے بیان جیسے ہی اس جنگل کی گہرائی شروع ہوئی ویسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ گلت کرنے کی کوشش کرنے لگا لڑکی نے پہلی ہی بار میں اسے جوڑ سے دھکتا دیا اور یہ گھر پڑا لیکن چونکہ جگہ نہیں تھی اور جنگل تھی دوڑا پکڑ لیا اور اپنے انگوچے سے اس کے موہ میں کپڑا ٹھوسنے کی کوشش کی لیکن پھر اس نے دھککہ دیکھے اور جتنی تیجی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اس زیادہ تیجی سے اس نے بھاگنا چور کیا روپ پرکاش یادب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیل جانا ہی پڑے گا میرے پاس جو پتھر راستے میں جو ایٹ کی ٹکڑے تمام تھے میں نے اس سے مارنا شروع کیا چار پتھروں میں کے وار میں ایک پتھر اس کے سر پر لگ گیا یہ موہ کے بل تھوڑی دور آگے چل کے لڑکھڑا کے گر گئی سب سے پہلے میں نے ایک بڑے پتھر سے اس کے موہ پر کئی بار کی وہ پوچھا گیا کہ موہ پہ کی بار کی اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ اگر پھر یہ مجبوط اتنی ہے کہ یہ پھر کھڑی ہوئی تو بھاگ جائے گی لہٰذا اس کے آنکھوں کو میں نشک کرنا چاہتا تھا آنکھیں پھوڑنا چاہتا تھا اسی لئے چہرے پر آنکھوں کے پاس کئی ایک زکم دکھائی دیئے ہیں تاکہ اگر یہ اٹھ کے کھڑی بھی ہو تو اسے کچھ دکھائی نہ پڑے اس کے بعد ڈپٹے سے اس کی گردن میں کساؤ اتپن کیا اور پھر جب وہ لگ بگ مرنے مرنہ سننی ہو چکی تب تک لوگوں کے آنے کی آواز سنائی پڑی میں ڈر گیا میں تھوڑا ہی آگے جا کر ایک اور گھنی جگہ تھی اسی جنگل کی وہاں جا کر چپ چاپ جمین پر پیرلل بلکل لیٹ گیا تاکہ دور سے کسی کی نظر نہ آوازیں بھاگنا شروع کیا بہرحال پولیس نے گرفتار کر کے اسے جیل بھیج دیا ہے آج کی گھٹنا بلکار اور ہتیا کا آروپی تین سال بعد بچہ جیل سے آیا یہ جووینایل کوٹ نے سجا سنائی میکسیمم سجا تین سال بہت بار ہم بتا چکے ہیں آپ کو اس بات کو اس فیکٹ کو تین سال کے بعد جب وہ جیل سے چھوٹ کر آیا تو دوسرے تیسرے دن سے ہی اس نے پھر لڑکیوں کے ساتھ وہی حرکت شروع کی جس طرح کے آروپ میں وہ جیل دیا تھا جلدی ہی پولیس تک شکایت پہنچنے لگے جن لڑکیوں مہلاؤں سے چھرخانی کی کوشش کی کچھ غلط کرنے کی انہوں نے یا تو خود یا ان کے گھر والوں نے پولیس کو بلایا پولیس دونوں پکشوں کو تھانے پر لے گئی لیکن ultimately گھر والوں نے کوئی F.I.R لکھانے سے انکار کر دیا گیا پولیس کے لئے بھی اچھا ہو گیا شانت بھنگ کے اندیشے میں 151 C.R PC میں جیل بھیج دیا کوئی بھی وکیل کھڑا ہوتا ہے 3-4 دن میں زمان ہو جاتی ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باج نہیں آرہا تھا 2-3 دن maximum جیل میں رہا پھر واپس آ گیا ہر بار یہ ہی کرتا تھا اور بچ جاتا تھا اس لڑکی کو میں تھوڑا شہری علاقے سے لے کے آیا ہوں اچھی خاصی ہے بھلی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے جھانسے میں آنے والی ہے لیکن confidence یہ کہ اس بار بھی اپنے من کی کرے گا لیکن نہ تو پولیس فسائے گی فسے گا پولیس میں نہ یہ مہلہ ایف آئی آر یا یہ لڑکی ایف آئی آر لکھائے گی پر اس بار اس کا سامنا ایک خوددار اور من اور شریر سے مضبوط ایک لڑکی سے ہوا بہادوری سی وہ لڑی اور اپرادی کو جب یہ لگنے لگا کہ اگر یہ بچ گئی تو اس بار ہر حال میں اسے لمبی لمبے سمائے کے لیے جیل جانا پڑے گا اس لیے اس نے راستے میں جتنے پتھر ملتے گئے وہ پتھر لڑکی پر پھیک تا رہا لڑکی کا درو بھا گئے کہ ان میں سے ایک پتھر پیچھے سے اس کے سر پہ جا لگا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی اور جمین پر گر پڑی پولیس نے پریس میں پریس کی پولیس نے اس پوری گھٹنا کی کیونکہ آخواروں نے اس میں آف حت پر دی تھی دو دن میں تو پولیس نے سوچا کہ پریس کانفرنس کر ساری حقیقت اور ساری بات بتائی جائے تو پولیس نے ایک شبد استعمال کیا رس شروع پرکاش یاد آپ کے لئے اور یہ کہا کہ سیکس ایڈکٹ تھا میں نے یہ ترم پہلے نہیں سنا تھا سیکس مینیک تو میں نے سنا تھا لیکن سیکس ایڈکٹ یہ شبی نہیں سنا تھا اور پولیس نے اس کو اس پلین کرنے کے لئے وہ ساری گھٹنائیں بتائیں جن میں اس اس رویے کو اس کی اس عادت کو سیکس ایڈکٹ کا نام دیا گھٹنا کے بعد جب وہ لڑکی مر گئی ہلا ہوا نام اس کا اخوار میں آیا تو پورے محلے اور پریغار والوں نے بھی بتایا کہ لڑکیاں اور بچیاں اسے دیکھ کر ڈرتی تھی درنے کی وجہ کسی نے نہیں بتائی لیکن ہو سکتا ہے لڑکیوں کو ڈرنے کی وجہ کا پتہ ہو گھر والوں نے یہ بتایا کہ صاحب اتنا یہ گندہ تھا کہ گھر کی محلاؤں اور عورتوں پر بھی اس کی نگاہیں بہت اچھی نہیں تھی اتنے سب کے باوجود بھی کسی نے بھی نہ محلے میں کسی پولیس سے شکایت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لڑکیوں کا معاملہ ہے اور ان کی شادی میں دکھت آئے گی اگر ہم کوئی افائی آر کریں گے پولیس میں شکایت ہوگی پولیس آئے گی پوستانس کرنے پوستانس کرے گی گاؤں والوں کو پتہ لگے گاؤں والے گاؤں کرتا ہے کوئی غلط فہمی ہوگئی بھانتی بھانتی کا گیان یہی چار لوگ دینے لگتے ہیں اور انہی سب چیزوں سے بچنے کے لیے پھر لڑکیاں یا ان کے گھر والے کوئی افائی آر نہیں نہ انہوں نے کی نہ سامانے روپ سے لوگ کرتے ہیں اگر لوگوں نے کھل کر اس کی حرکت کا ویروت کیا ہوتا تو شاید آج مونی کشب جیسی ہونہار اور بہادر بیٹی کی جان نہ جاتی میں پریوار والوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے آس پاس ٹولے محلے میں ایسی نیچ حرکتیں کرنے والے لڑکے نوٹس کریں آپ دیکھیں ان کو پتا لگے تو کھل کر سامنے آئیے کیوں پرداشت کرتے ہیں کھل کر سامنے آئیے کانونی کاروائی کریے کہیں جانے کی ہمت نہیں ہے یہ آپ سائٹ کھول کر EFIR یا E سوچنا E information پولیس کو دے دیجئے کم سے کم آپ اس بات کے گناہگار تو نہیں کہ جائیں گے کہ آپ نے اس کی سوچنا نہیں بھی تھی اور اگر ایک ہی طرح کی سوچنا دس الگ الگ لوگ ایک ہی محلے سے ایک ہی آدمی کے بارے میں کریں گے آپ یقین مانیے پولیس کاروائی کرے گے چاہے مجبوری میں ہی کرے پولیس کاروائی جرور کرے گے تو آپ سامنے آئیے کاروائی کریے ورنہ ان بچیوں کا جینا ایسی نیچ پربیت کے لوگ مشکل کر دیں گے آشا ہے آپ میری اس بات سے سہمت ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی بہت 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 دھنیواز